اسلام علیکم ورحمت وبرکاتہ چاہ رہتے ہیں کہ ان کو میں اس سیسن کا حساب نہ ہوں موٹیویشن کا یا جب میں اپنے کسی سوڈن کو لیکچر دے رہا ہوتا ہوں تو جو بھی بچے ڈائریکٹر میں مجھ سے لیکچر لینا چاہے تو کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں یا میرے ساتھ ایک ٹائم سیٹ کر سکتے ہیں میں ان کے پاس آ سکتا ہوں کہ وہ میرے پاس آجے تو آج کا چھوٹا سا ٹاپک ہے میرا انویشمنٹ پلاننگ کے اوپر تو رو سے سنیے گا اور کوشش کیجئے گا تارکے کسی لاکسی شکل میں فائدہ او بیہیور کو اسیس کرنا آتا ہے کسٹمر کو اسیس کرنا آتا ہے ویدر کو اسیس کرنا آتا ہے پھر کنٹری کی کنڈیشن کو اسیس کرنا آتا ہے تو اس حوالے سے ہر بندہ ہر کام نہیں کر سکتا وہ جس کا کام ہے اسی کو اچھا لگتا ہے جیسے ایک ڈاکٹر کا الگ شوب ہیں انجینئر ہیں اکاؤنٹس ہے اور دوسرے شوبہ ہے زندگی ہیں اس جزا میرے چیز یاد رکھیں کہ اگر آپ انویسمنٹ پلائنگ کے پاس کرنا چاہتے ہیں تو آپ لازمینی کے صرف آپ اپنے بینک بیلنسیاں کیش یا رزرف کے اوپر کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں یا وہ اچھا فیصلہ ہوگا آپ کو کسی ایکسپرڈ کی حدما چاہیے تو ایکسپرڈ ہوگا جو پیسوں کی اور اکاؤنٹس اور فنانس کی ان میں کھیڑ ہے یا ان کے پاس اتنی ٹکنیک ہے کہ وہ آپ کو ڈیلیول کر سکے تو میری ایک چیز یاد رکھیں کہ انویسمنٹ پلاننگ میں سب سے جو بڑی بات بات ہے وہ آپ کو اچھے بندے اور اچھے ٹائم کے اوپر اچھی انویسمنٹ کرنے کا مشرق دینا ہے کیونکہ انفلیشن نہیں ہوتی دنیا کا کوئی بھی کاؤنٹس ہو جاہے دنیا میں ریالہ کا یہ تھرڈ ورڈ کنٹری میں یہاں جو ڈیفالٹ کنٹری ہوتی ہیں بینک کے کردے لیے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ ان پریڈکٹی بل ہوتی ہے انفلیشن تب بے تہاشا اوپر چل جاتی ہے کبھی نیچے آ جاتا ہے اور ادارے برباد ہوتے ہیں ڈیفالٹ کا جاتے ہیں بینکرپٹ ہو جاتے ہیں تو ان چیزوں کو مجھے رکھنے کے لیے آپ کو اکسپورٹ اپیننگ کی ہی ضرورت ہے تو جو بھی بندہ انویسمنٹ کے اوپر اپنا چیز جانا چاہتا ہے وہ مجھے کمنٹ میں لکھے میرے لیکچر بار بار سنیں دوسرے لیکچر بھی سنیں سوڈنٹ کو کائل کر ایک جوانٹ میرے ساتھ آرینج کریں تاکہ میں فضل آپ کو اگاہ کر سکوں اسی کے ساتھ میں اپنا لیکچر کنکلور کرتا ہوں بتانا ہی ضروری کا کہ آگے بجٹ آ رہا ہے بجٹ سے پہلے آپ کو ذہنوں کو یہ آبیاری کرنا ضروری ہے کہ آپ انویسمنٹ کہاں پہ کس سیکٹر میں کس وقت کس جگہ کس شعبہ ہے زندگی میں کریں تو بہتر ہوگا اللہ تعالیٰ سب کے رسک کو بہتہ ہشارہ اضافہ کریں صحت کو بہتہ ہشارہ کریں میرے لیے بہترین دعاؤں میں مجھے یاد رکھئے اور میرے گھرونوں کے لیے میرے لیے اور حالے کے لیے بہترین جذبات بھی رکھیں دعا بھی کیلئے اسلام علیکم دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں دعا بھی کیلئے اسلام علیکم